دوستو اکثر ہماری ویڈیوز میں جو ہم ویڈیوز میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کے قانونی ادھیکار یا بتاتے ہیں آپ لوگوں کو آپ کے لیگل رائٹس اس میں اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ سر ابھی میں بیل پر آیا ہوں تو بیل جو ابھی ہوئی ہے میری ٹرائل کس طرح چلے گا مطلب کی بیل اور ٹرائل میں ڈیفرنس کیا ہے ٹرائل میں کتنا وقت لگتا ہے ابھی جیسے میری بیل میری تو کیا تب ہی مجھے سجا ہو گئی تھی ایسے کئی سرہ کے لوگوں کے دل میں سوال ہے کیونکہ جب کسی کو ارسٹ کیا جاتا ہے ارسٹ کرتے ہی جب وہ جیل جاتا ہے تو تب ہی اکثر ایسا لوگ سوچ لیتے ہیں کہ سجا ہو گئی ہے یا کتنے ٹائم کی وہ سجا ہوگی اور زیادہ کچھ جاننے کے لیے بیل انٹیرم بیل یا پھر کیا ہوتا ہے ٹرائل یہ سب جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما دوستو اکثر ہم نے کئی ساری ویڈیوز بنائی آپ کے ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کے لیے کوشش کی جب بھی آپ ہم سے ہماری ویڈیوز میں کمنٹ کر کر پوچھتے ہیں یا ہمیں وٹس اپ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پوری طرح سے صحیح طرح سے آپ کو بتا سکیں جو آپ کا کیس ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے جب بھی مان لیجئے کسی کو پولیس ارسٹ کرتی ہے ارسٹ کرنے کے بعد میں مجسٹیٹ صاحب کے سامنے پیش کرتی ہے اس کے بعد مجسٹیٹ صاحب بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو جوڈیشل کسٹیڈی بھیجیں مطلب کی جیل بھیجے جائے یا پھر بھیجے پی سی کسٹیڈی مطلب کی پولیس کی کسٹیڈی میں اس کو بھیج دیں اس کو ریمانڈ بھی بولتے ہیں کچھ شبدوں میں جیسا میں نے پہلے ریمانڈ کے اوپر ویڈیوز بنا کر آپ کو تھوڑا سا الیبریٹ کرنی کوشش کی ہے وستار بتانی کوشش کی ہے پر جب آپ کو جیل بھیجا گیا جیل جانے کے بعد ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ تین مہینے سال بھر کے بعد جب آپ کی بیل ہوئی بیل سے آپ واپس آئے اس کے بعد مطلب کیا تو جیسے ہی کیس شروع ہوا جیسی چارچٹ لگی جیسی چلان پیش ہوا کسی بھی کورٹ میں جو بھی آپ کا کنسن کورٹ ہوتا ہے مجیسٹیٹ صاحب کے پاس میں جیسی چارچٹ لگتی ہے اس کے بعد سے ٹرائل کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے ٹرائل کی پرکریہ آپ مان لیجئے کہ جیل کے اندر ہے تو بھی شروع کی جا سکتی ہے آپ بیل پر آگئے ہیں تو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چلان کے بعد چارچٹ کے بعد ہی شروع ہوگا آپ کا ٹرائل ٹرائل جو چلے گا جس میں وقت لگے گا دو تین چار سال پانچ سال دس سال بھی لگ سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس وہی ہے ٹرائل مطلب کی جو آپ بیل لے کر آئے ہیں وہ پرماننٹ سولیوشن نہیں ہوتا ہے صرف اتنا مطلب ہے کہ اب ہی آپ کو بیل پر چھوڑ دیا گیا ہے اب آپ کا ٹرائل چلے گا بہت سارے وہاں پیروی ہوں گی کورٹ کے اندر جو پروزیکیوشن ہے وہ اپنے ایویڈنس پیش کرے گا ہم اس کو کراس کریں گے آپ اپنے ایویڈنس دوگے ساتھ میں وہ اس کو کراس کریں گے ایسے کئی ساری پرکریہ چلتی رہتی ہیں اور اس کے اندر جو اب کیس چلتا ہے جس کیس میں جتنے زیادہ ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں اسی کیس کے اوپر وہ بری ہو جاتا ہے جو بھی اس کے اندر ایکیوز بنایا گیا تھا اور جس کے اوپر صاف صاف کلیر نظر آتا ہے مطلب اوپن ان شٹ کیس ہوتا ہے اسی طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں کلیر نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ کرائم کیا گیا ہے اس میں ہی کنوکشن ہوتا ہے اکثر لوگ سوچ لیتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی کرائم ہوا ہمیں دس دن کے لیے جیل بھیجا گیا حالانکہ میں نے کیا بھی نہیں تھا پر کیا مجھے کنوکشن ہوگا کیا مجھے دو سال دس سال پانس سال کوئی بھی سجا ہو سکتی ہے دوستو بیل اور ٹرائل میں بہت زیادہ انتر ہوتا ہے بیل مطلب ہوتا ہے کہ ابھی نشچت سمیں کے بعد جیسے ہی چارٹ شیٹ لگائی گئی کیونکہ پولیس نے پوری طرح سے اپنی انویسٹیگیشن کر لی ہے اس پوری طرح سے انویسٹیگیشن ہونے کے بعد میں آپ کو بیل دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ کا ادھیکار بھی ہے کیونکہ ابھی آپ کنوکٹیٹ نہیں ہو اکثر یہ سلوگن بھی ہمیشہ بولتے ہیں سبھی کورٹ میں یہ فیمس بھی ہوتا ہے جب تک آپ کا دوش صد نہ ہو جائے جب تک وہ دوش پروو نہ ہو جائے تب تک آپ بلکل انویسٹ ہیں تو آپ کو ایسے گھبرانی کے ضرورت بلکل نہیں ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے جب کوئی بیل کے بعد آتا ہے تو بہت طرح کی پرابلم سامنے کھڑی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی پولیس والا چھوٹی موٹی انکوئی کے لیے بھی آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹرائل کو آپ فیس کیجئے ٹرائل کو اچھے سے آپ کے وکیل صاحب اگر کیس میں صحیح سے پرزنٹ کریں گے تو میرا ماننا ہے اچھے سے کیس کو لڑیں گے تو آپ کنوکٹ نہیں ہوں گے اگر آپ کو غلط فسایا گیا تھا یا وہ جھوٹا مقدمہ تھا کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی رنجش نکالنے کے لیے دشمنی نکالنے کے لیے لوگوں کو فسا دیتے ہیں جھوٹے کیس ان پر لگا دیتے ہیں دوستو آپ کے دل میں کوئی بھی کسی طرح کے ڈاؤٹس ہے کسی بھی طرح کے کیس کو لے کر آپ ہم سے بلکل پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال کو پوچھئے یا ہمیں وٹس ایپ کیجئے ہم اس پر آپ کو ریپلائے ضرور کریں گے اور ساتھ ہی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیٹ بلکل کر سکتے ہیں اور دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو تو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو لیگل ایویرنیس کی ویڈیوز ہم لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوزنے واد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنی رہنے کے لیے